اپیسوڈ 1 کا سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ساری سولجر سے لڑ رہا ہے تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکا آ جاتا ہے جو اس کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی وہی آدمی جو کہ اکیلا لڑ رہا تھا اس کے دو دوست بھی وہاں آ چکے تھے اب یہ سب مل کر ڈیمن پر اٹیک کرتے ہیں جو کہ ان سب کو مارنا چاہتا تھا یہ لڑکا جو کہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھی ڈیمن پر اٹیک کرتا ہے اور اسے ہرانے کی کوشش کرتا ہے اب جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیمن ہار چکا ہے تو اس کے بعد یہ سب لوگ اس لڑکے کا تھینکس کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے آئے تو وہ کہتے ہیں میں تو تم دونوں کو اور تم سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اس لیے تو میں تم لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اب جب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی تو تب ہی اس لڑکے کو فیل ہوتا ہے کہ ڈیمن اس پر پھر سے پیچھے سے اٹیک کر رہا ہے وہ جلدی سے اپنی شیلڈ بناتا ہے اور اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے بہت ہی مشکلوں سے ہی تو وہ ڈیمن کی اٹیک سے بچتا ہے لیکن تب ہی جن کی ہیلپ کے لیے وہ وہاں آیا تھا وہ ہی پیچھے سے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اس پر وہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا میں تھا تم لوگ کو اپنا بھائی سمجھتا تھا تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم ہی اکیلی اس طرح پر راج کرنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ تم بھی ہمارے ساتھ یہاں پر راج کرو اس لیے ہم نے تمہیں ختم کرنا ہے اور تو اور ہم تمہارے سول پاور کی کور بھی لینا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں مرنے سے پہلے وہ ان سب سے کہتا ہے کہ میری وائف کو چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی مار دیں گے اور ہم تمہاری وائف کو بھی نہیں چھوڑیں گے اسے بھی مار دیں گے اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک ایسی کرس دیں گے جس کے بعد تم زندہ بھی نہیں ہو سکو گے دوبارہ اور پھر اس کو مار دیتے ہیں اور اس کی سول پاور باہر آ جاتی ہے اس کی سول پاور بہت زیادہ سٹرونگ تھی اور جیسی وہ باہر آتی ہے تو یہ دونوں اس کو جلدی سے کرس دے دیتے ہیں اور اس کی سول پاور کو اپنے اندر ابزارب کرنے لگتے ہیں تاکہ اس کا نام نشان مکمل طور پر ختم ہو جائے مگر اس نے بھی مرنے سے پہلے پرامس کیا تھا کہ میں ان سب سے بدلہ ضرور لوں گا اپنا بھی اور اپنی وائف کا بھی اس کے بعد بہت ٹائم کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک لڑکی جس کی شادی ہونے والی ہے اس کے باوجود وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ پلیننگ بنا رہی ہے اس کی فیملی کو ختم کرنے کی جس کے ساتھ کیوں کی شادی ہونے والی ہے لیکن تب یہ باہر سے وہ لڑکا جس کی ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی جس کا نام کی ٹینجو ہے وہ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور اس سے پتہ چال جاتا ہے کہ جس سے وہ شادی کرنے والا ہے وہ تو اسے چیٹ کر رہی ہے ٹینجو کو وہاں دیکھ کر وہ لڑکا اس کا مزاک اڑانے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری فیملی کو تو میں ختم کر دوں گا اس پر ٹینجیو کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میری فیملی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس پر اس لڑکے کو گسہ آ جاتا ہے اور وہ آ کر ٹینجیو کو مارنے لگتا ہے وہ لڑکی بھی یہ سب دے کر کافی زیادہ گھبرا گئی تھی اس پر وہ لڑکا اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم گھبراو مت میرے فادر بہت زیادہ پاورفل ہیں اور وہ اس کو اور اس کی فیملی کو تو ختم کر کے یہ چھوڑیں گے ٹینجیو ان سب کی باتیں سن رہا تھا اور تب ہی وہ بہوش ہورنے لگتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک سول پاور آتی ہے یہ سول پاور اسی لڑکے کی ہے جو کی لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے گیا تھا اور تب ہی اس کے دوستوں نے جنہیں کہ وہ اپنا بھائی اور اپنا دوست مانتا تھا انہوں نے اسے مار دیا تھا وہی سول پاور یہاں آئی ہے ٹینجیو کو بچانے کے لیے یہ سول پاور ٹینجیو کو ساری بات سمجھاتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے دوستوں کو بچانے گیا تھا اور کیسے وہ اسے مارنا چاہتے تھے لیکن اس کی سول پاور اتنی زیادہ سٹرانگ تھی کہ وہ اسے ڈسٹرائی نہیں کر سکے اور انہوں نے اسے ایک کرس دے دیا وہ اسے بتاتا ہے کہ تم آخری ہو اور اگر تم مار گئے تو پھر میری سول پاور مکمل طور پر ختم ہو جائے گی لیکن ٹینجیو کو یہ ساری باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس پر وہی سول پاور اس کی فل میموری دوبارہ سے ریسٹور کر دیتی ہے جس سے کہ اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے اب ٹینجیو کو سب کچھ یاد آ گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سارے دشمنوں کو مار دوں گا اور ان سے اپنا بدلہ پورا کروں گا اب جب ٹینجیو وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو تب ہی یقین وہاں آ جاتی ہے جو کہ اسے ڈھونٹے ڈھونٹے وہاں آئی تھی وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے لیکن ٹینجیو اسے ٹائم نہیں دیتا ہوتا اور نہ ہی اسے شادی کرنا چاہتا ہوتا تھا لیکن اب کیونکہ اسے سب یاد آ گیا تھا تو اسے یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ پچھلے جنب میں یہی اس کی وائف تھی اور اس نے ایک غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا اب ٹینجیو اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے لیے ویڈنگ ڈریس خریدنے کا کہتا ہے یوکرین تو اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ اس کی بات مان جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ وہاں سے جاری ہوتی ہے تو ٹینجیو دل میں سوچتا ہے کہ پچھلے جنب میں تو تم اس سے جدہ ہوگی اس بار میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا دوسری طرف ہمیں ایک میریج ہال دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہی لڑکی کھڑی ہے جو کہ ٹینجیو کو چیٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ ٹینجیو کی شادی ہونے والی ہے اب اسے تو لگ رہا تھا کہ ٹینجیو یہاں پر نہیں آئے گا کیونکہ اسے ساری سچائی پتہ چل گئی تھی لیکن ٹینجیو وہاں آ جاتا ہے جسے وہ لڑکی بہت حیران ہو جاتی ہے اور ساتھی وہ لڑکا بھی اب ٹینجیو جیسے ہی وہاں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا اس سے اس کے پرنٹس کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور پریشان بھی کیونکہ یہ ان کی فیملی کی عزت کا سوال تھا اب اس لڑکی کے فادر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ٹینجیو کو مارنے کے لئے آگے جاتا ہے لیکن تب ہی سامنے ٹینجیو کی مدر آ جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ میرے بیٹے کو مارے پہلے میرے بیٹے سے پوچھتو لیں کہ وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا اب اس سے اس لڑکی کے فادر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں ماری تو ساری بات اب سب کے سامنے آ جائے گی اس لئے وہ جلدی سے اپنے سبھی لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ٹینجیو کو مار دو اور وہ سبھی لوگ سامنے آ جاتے ہیں ٹینجیو کو مارنے کے لئے دوسری طرف وہ لڑکا جس کے ساتھ کی یہ لڑکی چیٹ کر رہی تھی اس کا فادر بھی میدان میں آ جاتا ہے ٹینجیو کو ختم کرنے کے لئے یہاں ٹینجیو ان سب کے سامنے ریویل کرتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا اچھا نہیں چاہتے بلکہ یہ لوگ تو ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ان کی بیٹی دوسرے لڑکے کے ساتھ بلکر پلاننگ بھی کر رہی تھی اس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو تم نے ہماری فیملی کے ساتھ یہ شادی کا رشتہ توڑ کر ہماری بیستی کیا ہے اور اب ہم تم لوگ کو ختم کر دیں گے وہاں بیٹھے سب ہی لوگ کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے یہ سب کچھ دیکھ کر اور وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کافی زیادہ پاورفل ہیں اور اس لئے ٹین فیملی کا بچنا اب مشکل ہی ہے تب ہی یہ سب لوگ میڈیسن ماسٹر کے بارے میں بھی بات کرنے لگتے ہیں یہ ماسٹر اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ ان لوگوں کے حساب سے اگر وہ چاہے تو ٹین جو کی فیملی کو بچا سکتے ہیں اب جیسے ہی میڈیسن ماسٹر وہاں پر آتے ہیں تو ٹین جو کی ڈیڈ ان سے کہتے ہیں کہ پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں یہ لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں اس پر میڈیسن ماسٹر ان کا ساتھ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ ٹین جو نے ان کی بیستی کیا کسی پروف کے بینا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ اس کی فیملی کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اس کے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے نا اس کے بعد ٹین جو اس میڈیسن ماسٹر کے سامنے آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ جو میڈیسن اتنے سالوں سے برانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا پریسکرپشن میرے پاس ہے یہ سن کر میڈیسن ماسٹر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور فوراں سے ٹین جو کے سامنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے وہ پریسکرپشن دے دو اس پر ٹین جو کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ہے میں آپ کو دے دوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا میرے لئے اب اس پر وہ میڈیسن ماسٹر کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ میں کروں گا جو تم کو ہوگے میں کروں گا تو ٹین جو کہتا ہے کہ آپ کو ایک مانت کے لئے میری فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا تو میڈیسن ماسٹر کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں تمہاری فیملی کو پروٹیکٹ کروں گا مجھے یہ پریسکرپشن دے دو تو ٹین جو انہیں وہ پریسکرپشن دے دیتا ہے جو کہ بلکل صحیح تھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میرا پرامیس ہے کہ میں ایک مانت کے لیے تمہاری فیملی کو پروٹیکٹ کروں گا اس پر باقی سب لوگ بھی کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے اور وہاں اس لڑکی کا باپ بھی ان سے کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ پریسکرپشن دوبارہ سے چیک تو کر لیں تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو اچھے سے چیک کر لیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور اب کوئی بھی ان کی فیملی کو نقصان پہچانے کا سوچے بھی نہیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنی موت مارا جائے گا اب کیونکہ میڈیسن ماسٹر بیچ میں آگے تھے اور وہ بہت سے پاورفل تھے اس لئے یہ لوگ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو وہاں اس لڑکی کا باپ اور ساتھ میں وہ دوسرا لڑکا اس کا باپ یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جاتے جاتے دھمکی دے کر چاہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ہم تم سب کو مار دیں گے اب وہ لوگ جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ٹینجو کے فادر اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ انہیں ساری بات بتاتا ہے کہ جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ تو اسے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور یہ سب لوگ تو ہمیں مارنے کی ٹرائے میں تھے وہاں ٹینجو کی موم بھی کافی زیادہ حیران تھی اور وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ تمہیں یہ پریسکرپشن کہاں سے ملا یہاں ٹینجو انہیں وہ ساری بات بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے سپریم پاور اٹھ کے پاس آئی تھی لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ انہیں وہ ساری بات بتاتا اس لئے وہ اس بات کو چھپا دیتا ہے اور بس یہ ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے میرے ایک ماسٹر نے کسی ٹائم پر یہ پریسکرپشن دیا تھا اس کے بعد ٹینجو کے فادر وہاں سب لوگ جو کی شادی میں آئے تھے ان سب کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ کر جا سکتے ہیں ان سب کو الویدہ کہنے والے تھے لیکن تبھی ٹینجو ان سب سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری شادی تو آج ہی ہوگی یہ سن کر سبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ اب اس نے دوبارہ بھی شادی کرنی ہے کس سے کرنی ہے یہاں سے شادی وہاں ٹینجو کی مدر بھی فورن سے آتی ہے وہ سمجھ دیا ہے کہ اس کے بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اس کے بعد ٹینجو اپنے فادر کے سامنے یوکرین سے شادی کرنے کا پروپوزل رکھتا ہے وہ یوکرین جو یہ سب بات سن رہی تھی وہ بھی حیران ہو گئی تھی اور اس نے جو ویڈنگ جیس پکڑا ہوا تھا وہ بھی اس کے ہاتھوں سے نیچے گر جاتا ہے لیکن ٹینجو کی مدر جو یہ سب سن رہی تھی وہ اس کے لئے راضی نہیں تھی کیونکہ بہت ٹائم پہلے انہوں نے یوکرین کے لئے اپنے بیٹے کو بہت منایا تھا مگر وہ اس نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو اب یک دم سے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسے یوکرین سے شادی کرنی ہے اس پر ٹینجو اپنی موم کے سامنے گر جاتا ہے اور کہتے کہ میں یوکرین سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی مدر یہ دیکھ کر مان جاتی ہے کہ میرا بیٹا یوکرین سے ہی پیار کرتا ہے مگر اب وہ یوکرین کا ڈسینن بھی تو پوچھنا چاہتی تھی اس پر ٹینجو جلدی سے یوکرین کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرا یقین کرو آج جو سب کچھ ہوا اگر یہ نہ بھی ہوتا تو میں نے اب شادی تم ہی سے کرنی تھی کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ تم ہی میرا سچا پیار ہو وہاں یوکرین جو یہ سب سن رہی تھی وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی اور اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا تم مجھ سے ابھی سنسیر ہو یا تم کسی مقصد کے لیے مجھ سے شادی کر رہے ہو اس پر ٹینجو پروف کے لیے اسے اس کا ویڈنگ ڈرس دکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ میں نے اسی لیے تم سے لینے کے لیے کہا تھا کیونکہ میں تم ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا اب یوکرین کو اس پر یقین آ گیا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور یہ دونوں اب شادی کرنے کے لیے رہی تھے اب ٹینجو یوکرین سے شادی کا پوچھتا ہے اور یوکرین شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے اس کے بعد بہت ٹائم کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے اور یہ دونوں کافی زیادہ خوش ہیں لیکن تب یہ وہاں پر ایک اور پاور آتی ہے جو کہ ٹینجو کو دور پھینک دیتی ہے یہ دیکھا ٹینجو کے فادر بہت زیادہ خوشے ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ آدمی سامنے آتا ہے تو ٹینجو کے فادر اسی کے سامنے گھٹنوں کے بال گل جاتے ہیں یہاں یوکرین اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ ہم لوگ تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں اور تم ہماری شادی کینسل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو یہاں اور یہ سب کیوں کر رہے ہو اب یہ آدمی ٹینجو کی مدر سے کہتا ہے کہ یہی لڑکی تمہیں پندرہ سال پہلے ملی تھی اس کے ساتھ ایک لاکٹ بھی تھا اس پر ٹینجو کی مدر ہیران ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا اس کے بعد یہی آدمی آ کر یوکرین کے سامنے جھک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کا سرونٹ ہوں آپ کی مدر نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے تو یوکرین اس کے ساتھ جانے کے لیے انکار کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں تمہیں نہیں جانتی میں تو نہیں جاؤں گی اس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا آپ کو میرے ساتھ جانا ہی ہوگا اور اس ٹینجو کی آپ کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے آپ دونوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد وہ یوکرین کو زبردستی وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتا ہے مگر تب ہی ٹینجو بھی راستے میں آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں یوکرین کو جانے نہیں دوں گا اس پر وہ کہتا ہے کہ یہاں کا بہت بڑا پرنس بھی اس سے شادی کے قابل نہیں ہے تو تم کیا شادی کروگے اس سے اور اس کے بعد وہ ٹینجو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی یوکرین خود کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹینجو کو چھوڑ دو ورنہ میں خود کو مار دوں گو اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے جیسے کہ لاست اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی آ گیا تھا جو کی ان دونوں کی شادی کو روک رہا تھا اب تب ہی یوکرین خود کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کسی نے ٹینجو کو نقصان پہنچائے تو میں خود کو مار دوں گی اب یہ آدمی یوکرین سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جو تو میں ٹینجو کی جان کو چھوڑ دوں گا اور میں اسے نہیں ماروں گا اب کیونکہ یوکرین کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو اسے مجبورن اس کے ساتھ جانا ہی پڑتا ہے یہاں یہ آدمی ٹینجو کو ایک ایسی پل دے دیتا ہے جس کے بعد وہ یوکرین کے بارے میں سب کچھ بھول جائے گا یہ دیکھ کر یوکرین بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کہ اب ٹینجو اسے یاد بھی نہیں رکھے گا وہاں ٹینجو تو بہوش ہو جاتا ہے اور یوکرین بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بہوش ہو جاتی ہے وہاں کھڑے سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ آدمی یوکرین کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹینجو جو بہوش ہو گیا تھا کافی ٹائم کے بعد اسے ہوش آتی ہے تو اس کے ماں باپ کافی زیادہ دکھی تھے مگر اسے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا اور وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ پریشان کیوں ہیں آپ لوگ ان دونوں فیملیز کی وجہ سے پریشان ہیں جو ہمارے دشمن ہیں آپ پریشان مت ہو ان سے بدلہ میں لے لوں گا اس کے بعد ٹینجو میڈیٹیٹ کرنے کے لیے پیویلین میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یوکرین کا پیویلین بلکل خالی پڑا ہے مگر اسے اس بارے میں بھی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے میڈیٹیٹ کرنے کے لیے اب جب وہ میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پاور اسی سول پاور کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے جسے اس کا کلٹیویشن لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ایک نارمل انسان سے بھی زیادہ ٹینجو پہلے سے بہت زیادہ پاورفل ہو گیا تھا اس کے بعد تین مہینے کا ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسی لڑکی کے خاندان والے اور ساتھ نے وہ دوسرا لڑکا اس کا فادر بھی وہاں پہ آگئے تھے ٹینجو کی فیملی کو ختم کرنے کے لیے اب ٹینجو کے فادر ان سب سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے مرنے سے پہلے وہ ان سب سے کہتے ہیں کہ تم میرے آدمیوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ تو ہماری فیملی کا میٹر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے آدمی بھی اس سب کے بیچ میں آئے اور ان کے ساتھ بھی تم لوگ برا کرو لیکن وہ انسان ان سب کی بات نہیں سنتا کیونکہ اس پر تو لڑائی کا شوک سوار تھا تب ہی وہاں پر ٹینجو بھی آ جاتا ہے اس کے ماں باپ اسے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال سے ان کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان سب سے اکیلا لڑ سکتا مگر ٹینجو اپنے ماپپ کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں آپ میرا یقین کریں میں ان سب کو سبق سکھا دوں گا میرے ہوتے ہوئے ہماری فیملی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے بعد ٹینجو ان سب سے کہتا ہے کہ تم لوگوں میں سے آج کوئی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا اس پر ان دونوں کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہاں وہ دوسرا لڑکا جس کا نام کی جیا نام تھا اس کا باپ ٹینجو کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کا بیٹا جیا نام اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ساتھوے لیول کا ہوں اور یہ تو چھٹے لیول کا ہے اسے میں آکیلا ہی سبق سکھا سکتا ہوں لیکن جب ان دونوں کا سامنا ہوتا ہے تو ٹینجو کافی زیادہ پاورفل تھا اور وہ بہت ہی آرام سے جیا نام کو ہرا دیتا ہے اور اس کی گردن پگڑ کے اسے اوپر اٹھا لیتا ہے یہ سب لوگ دے کر کافی زیادہ حیران تھے جیانیم کا فادر ٹینجو سے کہتا ہے کہ میری بیٹے کو چھوڑ دو ٹینجو جیانیم کے فادر سے کہتا ہے کہ تم میرے سامنے گھٹنے ٹیک ہو تب ہی میں تمہارے بیٹے کو چھوڑوں گا اس کے لیے وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹکنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے ہاں وہ لڑکی جس کے ساتھ ٹینجو کی پہلے شادی ہونے والی تھی مگر اس نے اسے چیٹ کیا تھا وہ بھی کافی زیادہ دکھی ہو گئی تھی یہاں ٹینجو اب جیانیم کو چھوڑ نہیں والا تھا لیکن اسے اپنی برستی یاد آ جاتی ہے اور وہ پھر سے جیانیم کو اچھا خاصہ مارتا ہے اپنی بیٹے کی یہ حالت دے کر جیانیم کے فادر کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اس پر ٹینجو کہتا ہے کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں آؤ مجھ سے لڑو دیکھتے ہیں کہ تم میں کتنی حمد ہے اور اس کے بعد وہ اس کے بیٹے کو بھی مار دیتا ہے یہاں اس کا فادر جلدی سے ٹینجو کے سامنے آتا ہے اس پر اٹیک کرنے کے لئے مگر ٹینجو اب پہلے جیسا نہیں تھا وہ کافی زیادہ پاورفل ہو گیا تھا اور وہ اسے قرارہ جواب دیتا ہے یہاں جیانیم کا فادر پھر سے ٹینجو پر اٹیک کرنے کے لئے جاتا ہے مگر ٹینجو اپنی گولڈن آئی والی پاور ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جو کہ اسے سول پاور سے ملی تھی دوسری طرف ٹینجو کے فادر بھی میدان میں آ جاتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں یعنی کہ اس لڑکے کے فادر کو اس کے بعد ٹینجو اس لڑکی کے فادر پر اٹیک کرنے کے لئے جاتا ہے مگر وہ کافی زیادہ پاورفل تھے اور وہ ٹینجو کو ہی زخمی کر دیتے ہیں ٹینجو کے مدر کافی زیادہ خبرا جاتی ہے اور وہاں پر اس لڑکی کا باپ ٹینجو کے فادر سے کہتا ہے کہ تم لوگ میرے سامنے کو اٹھنے ٹیک دو ہاں اور مان جاؤ مگر ٹینجو دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ پاورفل اور ہیل ہو چکا تھا اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری فیملی کو ایسا کبھی نہیں کرنا پڑے گا وہ کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے کسی سے معافی نہیں مانگیں گے ہم نے کچھ غلط نہیں کیا اب ٹینجو اپنی سول برننگ ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے اور یہاں اس لڑکی کے فادر سے لڑنے لگتا ہے جب اس لڑکی کا فادر دیکھتا ہے کہ ٹینجو تو بہت زیادہ پاورفل ہو چکا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جب وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ٹینجو پیچھے سے اسی لڑکی پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور وہاں اس کا باپ بھی زیادہ دیر تک بھاگ نہیں پاتا ٹینجو اسے بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی مارنے لگتا ہے وہاں کے لوگ ٹینجو کی پاور کو دیکھ اور کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے ٹینجو کے فادر اسے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے باپ کو بھی مار دو یہ سب ہی لوگ احسان فراموش ہیں ٹینجو جب اسے مارنے لگتا ہے تو وہ آدمی ٹینجو سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی ہوام ہوسکت کا میمبر بن چکا ہے اور وہ آ کر تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان دونوں کے سامنے اپنی جان کی بھیق میں مانگنے لگتا ہے ٹینجو کی مدر اس کے بیٹے سے کافی زیادہ گھبرا گئی تھی اس لئے وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو مگر ٹینجو کسی کی بات نہیں مانتا اور نہ ہی وہ ڈر گیا تھا کسی سے اس لئے وہ اس لڑکی کے باپ کو وہی مار دیتا ہے وہاں کھڑے سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اس آدمی کا بیٹا واپس آ کر اپنے باپ کا بدلہ ضرور لے گا اب یہاں ٹینجو کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں ہیل کرنے کے لئے کسی کو بلاتی ہوں تمہیں مگر ٹینجو کہتا ہے کہ میں تو خود کو خود بھی ہیل کر سکتا ہوں یہاں ٹینجو کو خود بھی ریالائز ہو چکا تھا کہ شاید اب اس کا بیٹا واپس آئے گا اس سے بدلہ لینے کے لئے اس لئے ٹینجو بھی اب ہواں پو سیکٹ کا میمبر بننے کا ریسائیڈ کرتا ہے یہ سن کر اس کی مدر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی سیلیکشن کے پروسس میں ہی اتنی زیادہ محنت لگتی ہے کہ کافی لوگوں کی تو جان بھی چلی جاتی ہے مگر ٹینجو اپنی مدر کو حوصلہ دیتا ہے اور وہاں اس کے فادر بھی اس سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تم اس بارے میں سوچ لو یہ بہت بڑا ریسین ہے مگر ٹینجو کہتا ہے کہ میں نے اس بارے میں اچھے سے سوچ لیا ہے نیکس ڈی ٹینجو جانے کیلئے تیار تھا جہاں پر اس کے فادر اسے بلڈ سپرین لائن دیتے ہیں اور ساتھی اس کی مدر اسے ٹین تھاؤزن کوئنز بھی دیتی ہیں اس کے علاوہ اس کے فادر اسے ایک دلوار بھی دیتے ہیں اور یہاں ٹینجو اب جانے کیلئے تیار تھا اور انہیں الویدہ کہہ کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے اسی سب میں ٹینجو اپنے سپیرٹ کے لیول کو اور بھی بڑھا لیتا ہے اور سیونتھ لیول کو اچیو کر لیتا ہے بہت دیر سفر کرنے کے بعد آخر کار ٹینجو اپنی منزل پر پہنچے جاتا ہے یعنی کہ ہوامپوس سیکٹ پر جہاں پر کی کمپیٹیشن ہونے والا تھا وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو کی دیکھنے میں ایک پری کی جیسی تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اسی نے ان سب کا ٹیسٹ لینا تھا سب لوگ اس کا ویلکم کرتے ہیں اور یہ لڑکی آ کر سب کو بتاتی ہے کہ یہ کمپیٹیشن بس ایک راؤنڈ کا ہے اور جو کوئی بھی اس کے انڈ تک بنا رہے گا وہی اس کمپیٹیشن کو جیتے گا اس کے علاوہ وہ سب لوگ کو وارننگ بھی کرتے ہیں کہ یہ کمپیٹیشن بہت زیادہ مشکل ہوگا ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کی جان بھی چلا جائے اسی لیے اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو ابھی واپس جا سکتا ہے مگر وہ سب لوگ کافی زیادہ سپیرٹڈ تھے اور کوئی بھی وہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا تھا اس کے بعد یہ لڑکی ان سب کے سامنے ایک سپیرٹڈ ٹائگر اتارتی ہے اور ان سب سے کہتی ہے کہ اس کے دوران کوئی بھی اپنے ویپن کو یوز نہیں کرے گا اس کے بعد کمپیٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہی آئیس ٹائگر سب کی اوپر آئیس فائر برسانے لگتا ہے اس آئیس فائر کی پاور بہت زیادہ تھی اور بہت سے لوگ تو کمپیٹیشن سے باہر بھی ہو چکے تھے اور یہاں یہ ٹائگر اس فائر کی پاور اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے بعد اب وہاں پر صرف اور صرف چار کینڈیڈیٹس ہی باقی رہ چکے تھے یہاں ٹین جو بھی بہت ہی آسانی سے اس فائر کو برداشت کر رہا تھا کیونکہ اس کے اندر کی سپریم پاور تو اتنی زیادہ سٹرانگ تھی کہ وہ اس فائر کو بہت ہی آرام سے سہ سکتی ہے یہاں مہنگائی بھی اس کو دیکھ کر کافی زیادہ امپریس ہو چکی تھی کیونکہ اتنی زیادہ پریشر کو برداشت کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتے ہیں